بات ہوئی کہ امام صاحب کو بہت دعوت کی ہوئے چلیں بدگوانی میں دور ہو جائے تحقی بھی کر لیں گے پھر ان کی دعوت ہوئی اور جب آئے ایک بات انہوں نے کہا اسی سلسلے میں کہ امام صاحب مستاخی ماں پھینگے ہم نے تو دعوت کی تھی اس سے پہلے اور آپ امانت میں خطا کی آپ نے امانت جو ہے اس کو آپ نے جو ہے جو امانت بھر میں تھی اس کی چوڑی آپ نے کر لی یہ تو اچھا کام نہیں کیا رونے لگے امام صاحب رونے لگے تو کہا رونی کوئی بات نہیں ہے کہا کہ میں اس پر نہیں رو رہا ہوں کہ تم اس پر ازام لگا رہے ہو کہ امام صاحب نے رقم چھوڑی اس پر میں رو رہا ہوں کہ سال بھر ہو گئے تم نے قرآن الٹا کے نہیں رکھا اس بات پر میں رو رہا ہوں اگر تم قرآن پڑھتے تو تمہاری امانت مل جاتی تو اندازہ لگائیے کہ گھر میں برکتیں کیسے آئی آج کمالیں والے بہت بیٹیاں بھی ہیں پہلے ایک کمالتا تھا برکت والے اعمال کرتے تھے تو برکت ہی برکت قرآن پاک کسگر میں تلاوت ہو اس سے برکت نہیں ہوگی مہنگیا تھا خانقاہ رائے پرو وہاں صرف ایک شیر لکھا ہوا تھا مزاہر علوم کا ایک شیر لکھا ہوا تھا وہ شیر یہ تھا کہ رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اصد رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اصد جس پہ دو چار گھلی ذکرِ خدا ہو اللہ کے نام میں یہ برکت قرآن پاک کی تلاوت برکت کے آسمان رشک کرتا ہے اور جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہو کیا کہنا اس نے کہا ہمیں جو برکت ہے ختم ہو گئی ہے اپنے بچوں کو دینی تعلیمات سیاراستہ و پیراستہ نہیں کرتے اللہ کی جب محبت نہیں ہوگی جب تقوی نہیں ہوگا کیسے فکر ہوگی آخرت کی کیسے فکر ہوگی اپنے بچوں کو علم دینیہ سیاراستہ و پیراستہ کرنے کی اسی ویسے میں نے یہ آیت شریفہ جو پڑھا ہے کہ اے ایمان والوں اللہ سے دورو سچوں کی صحبت ہے صحبت کے سب ہی قائل ہیں کہ صحبت کا اثر پڑتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ بروں کی صحبت سے انسان برا بن جاتا ہے نیکوں کی صحبت سے انسان نیک بن جاتا ہے اس لئے اللہ اپنے سے قاتی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارا ڈر تمہارے دل کے اندر کیسے آئے گا اللہ کی وجہینے کا مزہ کیسے آئے گا اور جنت کے مستحب کیسے ہوگے اور گھر میں خیر و برکت کیسے ہوگی اور اولاد آنکھوں کی تھندک کیسے بنے گی یہ تقویٰ پیدا کرو اور یہ تقویٰ اہلِ تقویٰ کی صحبت سے آتا ہے یہ مبارک مہینہ جو آ رہا ہے یہ مبارک مہینہ اللہ نے اسی لئے دیا ہے کہ ہم سب اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو یا ایوہ اللہزین آمنوا کتبہ علیکم السیام کما کتبہ علی اللہزین من قبل کلعالکم تتکو تمہاری پہلے تن سے پہلے پہوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا اور مقصد کو روزہ کا ہے کہ متقی پر حیزگار بن جاؤ روزہ مزان آتا ہے گزر جاتا ہے زندگی میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے یہ افسوس کی بات نہیں یہ صد افسوس کی بات ہے مزان بارک مزان سے خیر برکت کا مہینہ تقویٰ کا مہینہ آیا ہم اس سے مجھ سے حاصل نہ کر اس لئے دوستو عزیزو آج جو مسائل بگر رہیں عزت و عابو سب خطرے میں جا چکی ہے جب ہماری شریعت محفوظ نہیں رہیں گے ہمارے مدارس و مقاتل محفوظ نہیں رہیں گے سب ٹارگٹ پر ہیں ہم کیسے محفوظ رہیں گے ہماری عزت و عابو کیسے محفوظ رہیں گے نہ سب جو گے تو مٹ جاؤ کہ اے ہندی مسلمانوں اللہ میں احبال نے پشن گوئی کی ہے آج ان کی بات سامنے آ رہی ہے سمجھنا نہیں چاہتے ہیں امت سمجھنے کو تیار نہیں ہے عجیب و غریب حال ہے کہ اگر نہیں مانتے ہیں پیر کی نہیں مانتے ہیں استاذ کی نہیں مانتے ہیں ماباپ کی نہیں مانتے ہیں مانتے ہیں نفس کی شیطان کی جس کے وجہ سے معاملہ اور بگر رہا ہے مسائل پچیدت ہوتے جا رہا ہے اور مصیبت کے پیٹ میں داخل ہوئی مصیبت کے پیٹ سے نجات کے لیے اپنے کیے پر ہم ادامت کے آنسو وہاں ہیں دوستو کلام پاتھ میں اتنے واقعات ہیں سب عبرت کے لیے سبق کے لیے ہیں حیثیو سرے اسلام سے ایک استحاری طور پر چھوک ہوئی یہ اللہ کے حق کا انظار نہیں کہاں چلے گئے شکم ماہی میں چلے گئے تین اندھیرے میں چلے گئے ہم گھٹ رہے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یونس اس آیت کریمہ سے فریاد نہیں کرتے تو قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے فَلَوْ لَا أَنَّهُمْ قَانَا مِنَ الْمَصْوَعِينَ لِلَبِسَ اَفِبَتْ مِنِهِ لَا يَوْمَ يُبَاسُوا قیامت تک اسی اندھیرے میں گھٹے رہتے اسی آیت کریمہ کی برکت سے ہم نے ان کو نجات دی اور مومنوں کو بھی ہم نجات دیں گے فَنَادَا جِزْظَلَمَاتَ اللَّهِ الْاہِ اِلَّا عَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّكُنْتُ بِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجْجَيْنَهُمْ اِلْغَمُ وَقَذَالِكَ الْمِمُومِنِينَ ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسے خالات ہیں ہم پر کتنے سخت خالات ہیں کیسے کیسے قوانین بنتے جا رہے ہیں ناقض دے جا رہے ہیں سب ہماری عزت و عابل سب خطرے میں جا رہی ہیں اور ایک مضمون آیا مولانا محسن عثمانی صاحب کا این آرسی کے دور میں خالات کے تناظر میں انہوں نے مضمون لکھا ہے اور اس کی سرخی یہ دیل کہ قیامت سے پہلے قیامت آنے والی ہے اس لیے اب غفرت کی زندگی گزارنا اللہ کے غضب کو دعوت دینا یہ رونے دھونے کا وقت ہے آہوزاری کرنے کا وقت ہے کہ ہم آہوزاری کر کے اللہ سے مدد مانگیں اللہ سے تعلق اپنا پرشتہ مضبوط کریں جب ہی ہمارے مسال کا حل نکل سکتا ہے ورنہ دوستو ہمارے یہ حالات کیا اس سے بھی سخت حالات اس سے بھی بتر و سخت حالات آنے والے ہیں اللہ ہم سب کی حفاظ فرمائے ہم سب کی ایمان کی دینی مدارس کی مقاطب کی دینی خدام کی تمام امت مسلمہ کی یاد رکھئے اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط رہا اور تخوہ ہمارے امدر ہوا رمضان بارک کی مہینے کی ہم نے قدر کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دیا ہے کتنا حکمت بھرا پیغام ہے اگر اس پیغام پر عمل کریں جنت کا ٹکٹ دنیا ہی مل جائے گا جنت کا ٹکٹ دنیا ہی مل جائے گا یہ ہمارے دینی مقاطب کے اسازہ اکرام حفاظ اکرام مدرسین یہ قوم کے محسن ہیں ایسی تعلیم دے رہے ہیں آج جو بچے مدرسے میں نہیں گئے دوستو کیا حال ہے وہ کلمہ بھی نہیں سنا سکتے انہیں مسائل سے بہت دور کی بات ہے کلمہ یا طیبہ نہیں سنا سکتے جو بچے مقاطب میں نہیں آئے اور بورے ہو گئے کلمہ بھی چلہ اندر لگا دیا جاتا ہے کلمہ بھی سنگنی ہوتا ہے یہ پرگام میں پچھلے سال میں تھا پروفیسر شمیم صاحب بار بھی موقع دیا گیا جب وہ آئے تو عجیب و غریب واقعہ سنایا یہ دینی مدرس کیا نعمت جو بچے ان دینی مدرس مقاطب میں نہیں جانتے ان کا کیسا برا حال ہے وہ اپنے عزیزوں میں جاتے ہیں تو بچوں سے امتحان لیتے ہیں کلمہ سنتے ہیں مسائل پوچھتے ہیں حیرت ہوگی دوستو کہ مسلمان کے بچے جب کلمہ سنانے کو کہا جائے تو روائن گیتہ کی باتیں کر رہی ہیں یہ افسوس کا مقام نہیں ہے اسی طرح سے مسئل مسائل کی واقفیت نہ ہونے کی ویسے ایک ساتھ اسی پروگرام میں امام صاحب اٹھے انہوں نے توصیل کا اظہار کیا کہا کہ اسی علاقے میں برسوں پہلے جماعت آئی تھی اور انہوں نے عورتوں میں بیان کیا اور ان لوگ کو یہ غصل کے وہ بتایا کسی طرح سے اور وضو کے مسائل پرائز کا کسی طرح سے وضو کرنا وضو کرنا اور نماز جبی ہوگی جب اس طرح سے وضو کریں گے سکھایا چھے مہینے کے بعد آئے کار گزاری لی یہ حال جہالت کا اور دینی ادارے میں نہ جانے کا کہ وہ بس کہا کہ حضرت آپ نے جو کہا تھا اسی وضو سے اب تک میں نماز پر رہی ہی یہ حال ہے جہالت کا اس لیے یہ سب ادارے بری نعمت ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے ان کے پڑھانے والے ان کے بچے پڑھنے والے سب کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے ہم نے دیکھا ہے کہ جنہوں نے دینی ادارے کی صرفت کی ہے اسازہ کا احترام کیا ہے اس کی نماز کیا ہے اور طلبہ کو محبتناہ نے بہت کچھ سے نماز آیا ہے اور جو مخالف رہے اور انہوں نے جو ہے ان کی مخالفت کی اور ان کو تکلیف پہنچایا بڑے خلاف پر آئے مصیبت کے پیٹ میں چلے گئے بہرے قید دوستو عزیزو ہمیں باپ کا زیادہ وقت نہیں چاہتے آپ بڑے ہی ساتھ مدن ہیں کہ اس مبارک مجلس میں شرکت ہوئی اپنا حقیمتی وقت دیا اللہ تعالی ان سموں کو پہنے سندہ زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور وہ پیغام سن کے سنا کے انشاءاللہ میں دعا دعا ہوں گا کہ اللہ کی محسنان فرنائے شمار قرآنی میں قصص سے کلمہ طیبہ کا ورد رکھنا دیکھئے لیکل لشین سقالتن حدیث شریف ہے ہر چیز کی سفائی کی کچھ نہ کچھ چیز دل کی سفائی تو اللہ کے فکر سے ہوتی ہے کلمہ طیبہ سے جتنا ہم کلمہ طیبہ پڑھیں گے اتنی دل کی سفائی اللہ کا قلب اللہ کا نور قلب میں جنے گا پھر اس کی روشنی میں جنت کا راستہ آسان ہوگا تو انشاءاللہ ابھی سے تیاری شروع کر دیئے نماز کی پاؤندی کیجئے اور اسی طرح سے کلمہ طیبہ کا ورد رکھئے آپ سنہیں اس سفار کے لئے فرمایا ہے کہ اللہ ہمارے قصور کو معاف کیسے کریں گے حالات کیسے سازگار ہوں گے جینے گا کیسے مزا آئے گا دروں میں اور نہیم ہمارے تمہیں اینمال میں اور اولاد میں کیسے برکت ہوگی کہ ہم اس سفار کا احتمال کریں اپنے کیے پر ندامت کے آنسو وہاں ہیں آپ سلام کی بڑی قیمتی نصیت ہمیں ایک نصیت وفق کے خطیہ دیکھا اپنے خطاؤں پر رویا کرو اللہ ہم کو دو آنسو بڑے محبوب ہیں ایک آنسو جو اللہ کے خوف سے نکلے دوسرا آنسو جو اللہ کی محبت سے نکلے اس لئے اس سفار کی قصر اور دو سوال ہیں جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ نہ جنت کا شوق ہے نہ جہنم کا خوف ہے یہی وجہ ہے نہ جنت کا سوال کرتے ہیں نہ جہنم سے پناہ مانتے ہیں تو آپ سلام کی ایک بڑی تعلیم یا پیغام کہ جنت کا خوف کسرت سے دعا کرنا تاکہ جنت والے آمان سے محبت اس کے پر کرنے کا جذبہ پیدا ہو بغیر سکیہ چین نہیں ملے جب مہینہ تو کیا آنے والے مہینے میں ہمیں توفیق نہیں ملے گی جب جنت کا سوال کریں گے جنت والے آمان سے ہم کو محبت ہوگی اور اس کو بجا لائیں گے اور اس کے لئے بیچین ہو جائیں گے تو جنت والے آمان کی فکر کریں جہنم میں دے جانے والے جو آمان ہیں بدعامالیاں ہیں اس سے بچنے کی فکر کریں تو آج کی بیان کا خلاصہ یہ ہی ہوا میرے کسرت ذکر اس صنابِ معصیت فکر آخرت اللہ تعالیٰ ہم سنو کہنے سنت اس آدھ عمل کی توفیق اتا فرمائے انہی باتوں پر اپنے بیان کو اپنے پیر و مشیدی کے شیر پر ختم کرنا چاہوں گا کہ خدا کے تم ہو خدا تمہارا خدا کو راسی کرو خدا را خدا سے جن کو ہے کچھ محبت یہی صدا وہ لگا رہے ہیں راقہ بھاوانا الحمد اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا صلیمنا انفسنا ویلن تخفیلنا کچھ محبت